اسلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ایش ٹی ایمل فائیو میں اوڈیو ٹیک دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کے اندر کوئی بھی اوڈیو اٹیج کر سکتے ہیں تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بلک ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ڈائریکٹ ہمیں نوٹ پیڈ میں جانے سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ ہمارے پاس جو اوڈیو کے کون کون سے فورمیٹ ہے جو کہ ایش ٹی ایمل فائیو میں سپورٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں سپورٹیڈ اوڈیو فورمیٹ ہمارے پاس تھیری ٹی ایپس کے فورمیٹ ہیں جو کہ ہمارے ایش ٹی ایمل فائیو میں سپورٹ کرتے ہیں فرسٹ ہے ایمپی سیڈی سیکنڈ ہے اوڈی جی اور تھرڈ ہے ویو یہ تینوں فورمیٹ کے جو اگر ہمارے پاس آوڈیو ہوگی وہ ہمارے ایش ٹی ایمل فائیو میں سپورٹ کرے گی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے ویب سائٹ کے لئے انکلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اوڈیو کا دوسرا فورمیٹ ہوگا تو وہ ایش ٹی ایمل فائیو میں سپورٹ نہیں کرتا اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ براؤزر ہیں جو کہ ان تینوں فورمیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے ایج آئی ای ایج آئی ای ایک براؤزر ہے جو کہ ایمپی ثری فورمیٹ کو تو سپورٹ کرتا ہے اور یہ ویو اور او جی جی کو سپورٹ نہیں کرتا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو کروم ہے کروم یہاں پر تینوں فورمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے اسی طریقے سے جو فائر فوکس ہے فائر فوکس بھی تینوں فورمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک ہے سفاری سفاری ایمپی ثری اور ویو کو تو سپورٹ کرتا ہے یہ او جی جی کو سپورٹ نہیں کرتا اسی طریقے سے اوپیرا ہے اوپیرا جو ہے وہ تینوں فورمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو فرنڈز یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس HTML5 میں کون کون سے اوڈیو کے فورمنٹ ہے جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے براؤزر بھی دیکھے کہ کون کون سے براؤزر ان تینوں فورمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو فرینڈز آئیے چلتے ہیں اپنے نوٹ پیڈ میں اور وہاں پر دیکھتے ہیں اسے تو فرینڈز ہم آ چکے ہیں اپنے نوٹ پیڈ میں اور ہم نے یہاں پر اپنا پہلے سے ہی بیسک سینٹیکس ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے تو فرینڈز اب ہم اپنے ویب پیج میں اوڈیو اٹیج کرنے کے لئے ہم یوز کریں گے اوڈیو ٹیک کا ہمیں معلوم ہے کہ ہم HTML میں تمام کام ٹیکس کی صورت میں کرتے ہیں تو آئیے اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر اوڈیو ٹیک کر لیتے ہیں تو ہم نے اپنے سیمپل ٹائپ کر دیا ہے اوڈیو اس طریقے سے ہمارا اوڈیو ٹیک اوپن ہو چکا ہے اب آئیے سے کلوز کر دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اپنا اوڈیو ٹیک سیمپل کلوز کر دیا ہے تو فرینڈز تو فرینڈز اوڈیو ٹیک بنانے کے بعد اب ہمیں اس اوڈیو ٹیک کی بوڈی کے اندر ایک اوڈ ٹیک یوز کرنا پڑے گا اس ٹیک کو ہم کہتے ہیں سورس ٹیک تو ہم ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دیتے ہیں س و یو آر سی ای سورس یہ ہمارا سیلف کلوزگ تیگ ہے تو ہم یہاں پر simple slash کا sign use کریں گے اور یہاں پر اسے بند کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمارا source take create ہو چکا ہے اب source take کے اندر اب ہمیں یہاں پر اس کا source define کرنا پڑے گا تو source define کرنے کے لئے ہم simple type کر دیں گے src equals to double course اس source کو type کرنے کا ہمارا purpose کیا تھا اس source کا type کرنے کا purpose ہمارا یہ تھا کہ ہمارا یہ basically audio کی location بتائے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری audio save ہے وہ location ہم simple اس source کے اندر tap کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم اپنے page کے اندر audio کو include کر سکیں گے تو friends source کے ساتھ اب ہمیں یہاں پر اس take کے اندر type بھی بتانا پڑے گا تو ہم نے آپر simple type کیا ہے type equals to double quotes کے اندر سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا document کس type کا ہے ہمارا document ہے audio اس کے بعد اب ہم یہاں پر slash use کریں گے slash use کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اپنے audio کا format بتائیں گے ہمارے پاس جو audio ہے وہ mp3 کی form میں تو ہم نے آپر simple type کر دیا ہے mp3 تو friends آئیے اب ہم یہاں پر اسے source بتاتے ہیں source بتانے کے لیے ہم نے simple یہاں پر اس file کو open کیا ہوا ہے اور ہم نے یہاں پر اپنی audio take dot html والی file create کی ہوئی ہے جہاں پر میں نے اسے select کیا ہوا یہ ہماری ہے audio take dot html تو یہ ہم اس file کے اندر coding کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک folder ہے pick کا اس کے اندر ہم نے جیسے ہی clickیا تو تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک audio file موجود ہے تو سب سے پہلے تو right click کر کے اس کی properties دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر یہ تین format میں ہونی چاہیے پہلا ہے ogg دوسرا ہے where یا تیسا ہے mp3 اگر ان تینوں کے علاوہ کوئی اور format میں ہوئی تو یہ ہمارے html5 میں support نہیں کرے گا تو جیسے ہم نے اس کی property دیکھی تو یہ ہماری file ہے mp3 format میں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری file supported ہے html5 کے اندر اس کے بعد اب ہم یہاں پر simple اس کا path define کر دیں گے تو ہم یہاں پر source میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا pick name کے folder کے اندر موجود ہے اور ہماری file کا name کیا ہے ہماری file کا name ہے music تو ہم یہاں پر simple type کر دیں گے music.mp3 آئیے سے save کرتے ہیں save کرنے سے پہلے ہم یہاں پر audio take کے اندر ایک property use کرنی پڑے گی جسے ہم کہتے ہیں controls تو ہم یہاں پر simple type کر دیتے ہیں controls آئیے سے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو کرتے ہیں refresh جیسے ہی page کو refresh کیا تو ہمارے اس web page کے اندر audio include ہو چکا ہے یہ ہماری audio ہے ایک منٹ 52 سیکنڈ کی اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر اس کے sound کو کم زیادہ کرنے کا option بھی موجود ہے آئیے سے play کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر اسے play کیا تو ہمارا یہ sound چل چکا ہے آپ کو بھی آواز آ رہی ہوگی کہ ہمارے sound چل چکا ہے تو فرینڈس اسی طریقے سے اب ہم یہاں پر اس sound کی volume کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اس sound کا volume تھوڑا کم کر دیتے ہیں آئیے اب اسے play کرتے ہیں تو جیسے ہم نے یہاں پر اسے play کیا تو اس کا sound تھوڑا کم ہو گیا اسی طریقے سے ہم یہاں پر sound کم زیادہ کر سکتے ہیں تو فرینڈس آئیے اب ہم یہاں پر sound کی کچھ اور properties دیکھ لیتے ہیں sound کی property میں ایک ہوتی ہے ہماری auto play auto play کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے page کو refresh کریں گے تو ہمارا music automatically run ہونے لگ جائے گا کس طریقے سے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں simple یہاں پر tap کر دیتا ہوں auto play آئیے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو کرتے ہیں refresh جیسے ہی page کو میں نے یہاں پر refresh کیا تو میرا music automatically چلنے لگ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا auto play کی property apply ہو چکی ہے تو friends یہ تھی ہماری auto play کی property آئیے اب ہم اپنی next property دیکھ لیتے ہیں ہماری next property ہے loop تو آئیے loop دیکھ لیتے ہیں loop کے لئے ہم یہاں پر simple audio والے take میں tap کریں گے loop تو اس loop کا مقصد کیا ہے loop کا مقصد یہ ہی کہ جب ہمارا یہ audio complete ہو جائے گا تو یہ اپنے آپ واپس شروع سے start ہو جائے گا کس طریقے سے تو جیسے ہی میں نے یہاں پر اسے اپنے اس music کو end پر لے کر گیا تو یہ میرا music automatically واپس start ہو چکا ہے یہ کام ہے loop کا ہم اس طریقے سے loop کی مدد سے اپنے اس music کو بار بار چلا سکتے ہیں تو friends یہ تھی ہماری loop کی property اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک property ہوتی ہے mute تو mute کی property دیکھ لیتے ہیں mute کا مقصد تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو mute کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا volume cancel ہو جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پر simple use کریں گے muted اسے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد page کو کرتے ہیں refresh جیسے ہی page کو refresh کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر sound کے اوپر cancel کا sign شہر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ہمارا sound mute ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پر audio بھی چل رہی ہے لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی آواز اس وقت سے نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے یہاں پر mute کی property apply کی ہوئی ہے جیسے ہم نے یہاں پر unmute کیا تو آپ یہ audio کی آواز چھن سکتے ہیں تو friends یہ تھی ہماری mute کی property تو friends یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے web page کے اندر audio کو include کر سکتے ہیں یا embed کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے html5 میں audio کی properties دیکھی تو friends میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو like لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تانکیو فر ویڈیو فرینڈز بائی بائی